دوستو برازیل بڑے لوگوں کا کنٹری ہے یہاں رہنے والے لوگوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس لیے ان لوگوں میں تیزیم نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتے اور یہاں کی گورنمنٹ بھی انہی لوگوں جیسی ہے تب ہی شاید برازیل کی حکومت نے ہم جنس پرستی کی اجازت دے رکھی یہاں پر لڑکی کی لڑکی سے اور لڑکے کی لڑکے سے شادی دیکھنا عام بات ہے لیکن اس چیز کو جب ایشیا کے لوگ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں دوستو برازیل کا اگر یہ رول آپ کو عام لگاؤ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ برازیل میں جنڈر چینج کروانے کو بھی ایک قانونی حیثت حاصل ہے اور یہاں کی سرکار نے بھی اس لیے ایک ریال رول نکال لیا ہے دوہزار آٹھ کے بعد برازیل میں جتنے بھی جنڈر چینج ہوئے ہیں ان کا خرچہ بھی برازیل حکومت نے خود اٹھایا ہے اور آگے بھی جتنے جنڈر چینج ہوگے ان کا خرچہ بھی برازیل سرکار ہی اٹھائے گی اس پر برازیل حکومت کا کہنا ہے کہ امیر ہو یا گریب سب کو اپنی خواہش شوری کرنے کا پورا حق ہے چاہے کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہو تو بنیں خرچہ برازیل سرکار دے گی اب اگر برازیل کے اگلے فکر کی بات کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ برازیل کی 35 فیصد عورتیں جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتی ہیں اور یہ بھی برازیل میں عام بات ہیں دوستو اب ہم آپ کو برازیل میں قیدیوں کے لیے بنے روس کے بارے میں بتاتے ہیں وہاں جیل میں بند قیدیوں سے سائیکل چلوائی جاتی ہے جس سے برازیل جیل منجمنٹ اپنے ملک کے لیے بجلی پیدا کرواتا ہے اور جو قیدی جتنی زیادہ سائیکل چلا کے جتنی زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے اس کی سزا اتنی ہی کم کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ وہاں کے قیدیوں سے بکس پڑھ کے رپورٹنگ کا کام بھی کروایا جاتا ہے اور جو قیدی جتنی ذمہ داری سے بکس پڑھ کے رپورٹنگ کرتا ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی کم کر دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک بکس کو پڑھنے کے بعد ایک قیدی کی چار دن کی سزا کم کر دی جاتی ہے اسی لیے برازیل میں اتنا زیادہ قرائم ہوتا ہے دوستو برازیل دنیا کا پانچوہ بڑا آبادی اور رکبے کے لحاظ سے بنچی ہے برازیل میں ہر دس منٹ میں ایک مرڈر ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ دنیا کی سب سے بڑی چوری چھے آگس دوہزار پانچ میں برازیل میں ہوئی تھی اور سب سے عجیب بات یہ کہ یہ چوری گنیس بک کا ورڈ رکارڈ میں سب سے بڑی چوری کا ورڈ رکارڈ بنا چکی ہے اس چوری کو دس لوگوں نے انجام دیا اور اس کے لیے دو سو چھپن فٹ لمبی سرنگ خودی گئی تھی اس چوری کا اماؤنٹ اس وقت میں دس ملین ڈالر تھا اور یہ سارا پیسہ چوروں نے پانچ کنٹینر میں بڑا ہوا تھا پیسے دوستو آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے زیادہ نیور بیچز بھی برازیل میں پائے جاتے ہیں یہاں لڑکیوں کا ننگا گمنا ایک عام سی بات ہے دوستو برازیل میں سب سے زیادہ جپانی رہتے ہیں حالانکہ یہ ایک امریکن کنٹری ہے پر ویٹے زیادہ جپانی ہے ان سب باتوں کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برازیل کے ریسرچر کو لگتا ہے کہ اماؤن جنگل کا ساٹھ فیصد حصہ جو برازیل میں ہے اس میں ایلینس آتے ہیں جس وجہ سے وہاں اکثر ریسرچ چلتی رہتی ہے لیکن ریسرچ کرنے والوں کے ہاتھ ابھی کچھ نہیں دوستو یہاں کی پولیس بینس پر بیٹھ کر گشت لگاتی ہے اماؤن جنگل کے آس پاس کے علاقوں میں دلدل اور جانوروں کے خطرے سے بچنے کے لیے یہاں کے پولیس آفیسر بینس پر بیٹھ کر گشت کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی برازیل ملک سے جڑی کچھ انوکھی باتیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے